یہ مقروع ترینی ہے میں یہ کہتا ہوں ممکن ہے میری بال غلط ہے یہ علمہ کرام پہ میں سوال پھٹا ہوں علمہ کرام نے اس طالب علم کی حوصلہ اوزائی کی کیونکہ میں نے جو پڑھا جو میں پڑھ کیا تو میں تو وہی بتا سکتا ہوں اس دور میں کچھ لوگوں نے کہا مرگی کو تین دن گھر میں باندھے رکھا صحابہ کرام نے کہا تین دن مرگی دیسی مرگی کو گھر کے باندھے گھر کی فراغ کھلائیں اس کے بعد مرگی کو آپ زبا کریں پھر کچھ علمہ کرام یعنی اس کے بعد مہددہ سین نے لکھا بھئی یہ تین دن کی بات نہیں یہ چالیس دن کی بات ہے یعنی چالیس دن دیسی مرگی کو گھر کی فراغ کھلائیں اس کے بعد اس کو زبا کریں تو پھر تو ہے ٹھیک یعنی دیسی مرگی کی بات ہوگی تو برہلر جو ہے اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بہت ہی آسان علاج ہے بہت ہی امدہ علاج ہے آپ کے اور ہمارے گھر میں پپری موجود ہے جسے تلسی بھی کہتے ہیں نیاز بھو بھی کہتے ہیں اور قرآن مجید میں ریحان کا ذکر ہے یہی ریحان ہے جو پپری ہے اور ریحان کے ایک ہزار پیدی تلسی کے یہ جی تلسی اور نیخان اور پپری یہی چیز ہے جی اب اس میں پچاس اقسام ہیں میں وہی ہزار پیدی جی تلسی ریحان جو اس کا بیج ہے تلسی کا جو پپری ہے اس کا پپری آپ دیکھیں جو بیج ہے وہی ریحان ہے تلسی بھی دینے کیا تو وہ نیاز کی ملی نہیں تو آپ پتہ رہے کہ تلسی اور ریحان اور پپری ایک بیج ہے یہی ریحان جو ہے اسے کہتے ہیں جو اپنا بیج ہے تو اپنا ریحان یعنی قبری کا بیج اب اس میں میں نے ریسرچ کی یعنی تلسی کی پرکائی اقسام ہیں ہر شہر میں ہر مط میں الگ 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 اقسام ہیں جیسے جو ہے انڈیا میں سرک قسم کی تلسی ہے یا جو ہے گرین قسم کی اس میں پچاس اقسام ہیں لیکن ہے یہ تلسی آپ بے فکر ہو کے استعمال کریں اس کے اتنے فیدے ہیں کولیسٹور کو کم کرنے گلی تو بہت موسیقی